تو ہم تیوریٹیکلی پڑھ چکے کہ ایچھے کیا ہے ہائی اویلیبیلیٹی کیا ہے اور پھر پڑھ چکے کہ دو ٹائپ کی موڈل ہوتے ان میں سے ایک ہم کنفیگر نہیں کر سکتے ایف ٹی ڈی میں جو کہ ایکٹیو ایکٹیو ہوتا ہے تو جو ہم لیب کریں گے وہ ایچھے کا وہ ایکٹیو سٹینڈ بائی لیب ہوگا لیب کچھ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ میں وہاں لے جاگے آپ کو وہاں سمجھا دیتا ہو یہ والا تو جس میں نے ڈیوائیسز کنیٹ کی ہے اور جو اینڈ ڈیوائیسز ہیں ان کو آئی پی ایڈرسز آسائن کی ہے باقی اس پہ کچھ بھی کنفیگر نہیں ہے جس ٹائم سیونگ کیلئے میں نے یہ کیا ہے باقی اے ٹو زیٹ کنفیگریشن ہم سکریچ سے ہی کریں گے تو یہ ہمارا لین ہے جہاں پہ بہت سارے لین کی پیسیز ہاست آویلیبل ہوں گے میں نے ٹیسٹ پرپس کے لئے دو لیے ہے 1.1 اور 1.2 پی سی ون این پی سی ٹو جو یہ میرا لین سوچ ہے یوں سمجھو باقی تو سارے چیزیں وہ ہی ہوں گے اور جو ایف ٹی ڈی ون ہے اور ایف ٹی ڈی ٹو ایف ٹی ڈی ون کو ہم ایکٹیب بنائیں گے یا پریمری اور ایف ٹی ڈی کو ہم سکنڈری یا سٹینڈ بائی فائر وال بنائیں گے ٹھیک ہے 0-0 انٹرفیس سیم ایکزیٹ انٹرفیس 0-0 یہاں پہ یہ انسائیڈ کے لئے ہوگا 0-1 یہ باہر کے لئے ہوگا ایکزیٹ سیم انٹرفیس 0-1 باہر کے لئے ہوگا جو دو اور انٹرفیسز ہے جی 0-2 اور گیک 0-3 یہ دو انٹرفیسز ہے جس کی میں بات کر رہا تھا 0-2 کو ہم یوز کریں گے فیلور لنک کے لئے اور 0-3 کو ہم یوز کریں گے سٹیٹ فول لنک کے لئے دو لنکس ریکوائر دینا تاکہ یہ اس کی true communication کرے اگر آپ اس میں سے ایک ہٹا دو تو ایک بھی enough ہے لیکن اگر آپ کے پاس free available ہے اور best deployment چاہتے ہو تو دو کیبل کننٹ کر دو separate purpose کے لئے otherwise same بھی یوز کر سکتے ہو ایک کی کیبل سے دونوں failure لنک اور سٹیٹ فول لنک جو ہے وہ configure کر سکتے ہو جو کہ ہم configuration میں دیکھیں گے اب آتے ہیں جو IP schema ہے inside کے لئے 1.254 اور یہاں پہ جو stand by device ہے 1.253 باہر کے لئے 114.254 جو primary device ہے اور secondary کے لئے 114.253 ٹھیک ہے جو next hop internet ISP کے IP ہے وہ 114.1 ہے یوں سمجھو یہ 114 جو ہے یہ public range ہے اور یہ ہمارا inside range ہے اچھا جو دو links ہیں جس کو ہم use کریں گے failure تو failure کے لئے ہم 12 range use کریں گے ویسے تو نارملی real world میں 30 range ہوتا ہے یہ میں نے 24 کا لیا ہے تو باقی IPs waste کر رہا ہو نا real میں اس طرح نہیں ہوتا دو IPs require ہے تو 30 کا range لے سکتے ہو anyway میں نے جس لے purpose کے لئے 12.1 اور 12.2 یہاں پہ assign کریں گے جبکہ دوسری link کے لئے stateful link کے لئے 21.1 اور 21.2 یہاں پہ assign کریں گے that's it تو it means ہمارے پاس 1 subnet 2 subnet 3 subnet 4 different subnets ہے ٹھیک ہے جس کو ہم configure کریں گے یہ دو ان کے use سمجھو کے links کے لئے ہے جو آپس میں یہ communication کرتے ہیں یہ اور یہ outside اور ایک extra hour بھی ہے جو کہ ہمارا management subnet ہے تو ftd1 کو 100.201 assign کریں گے اور ftd2 کو 100.202 assign کریں گے یہ management کے لئے ہے جو . ہے جس کی تو ہم ان کو کیا کریں گے configure کریں گے اور ان کو add کریں گے FMC میں جو ہم یہاں پہ devices کو add کرتے نا 2.201 اور 2.202 یہاں پہ configure کریں گے یہ just میں نے connectivity کیا اور اس کو تھوڑا سا style دیا ہے باقی اس پہ کچھ نہیں ہے چونکہ PC کو IP assign کرنا آپ اس level پہ کوئی issue نہیں ہے چونکہ یہ Docker ہے تو میں نے یہاں سے assign کی ہے ویسے آپ normal PC بھی لے سکتے ہو تو PC 1 کے IP 1.1 ہے اور اس کا gateway 1.254 ہے جو کہ exit ہمارا gateway ہوگا چاہے device down ہو تو یہ دوسرا device جس کو ہم دیکھیں گے وہ 254 بن جائے گا تو end device کے لئے کسی چیز کی change ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ 254 automatically ہو جائے اور میک ڈرس بھی automatically ہو جاتے ہے ہم لین سے دیکھ بھی سکتے ہے جو last time ان کا question تھا وہ redundant link میں ذلف قار اور جو دوسرا لڑکہ انہوں نے question کیا تھا وہ یہاں پہ explain کر سکتا ہو یہاں پہ show ہوگا میک اڈرس تو یہ ہی سوچ رہے ہوں گی کہ اگر پورا communication یہاں سے جا رہا اور یہ down ہو تو communication کس طرح ہوتا ہے make addresses بھی ہوتے نا ARP کی true تو ARP میں تو اس کا record ہوگا جب یہ down ہو تو switch تو communication نہیں کرے گا وہ ہی make address ہوگا اور traffic یہاں سے چلا جائے گا اور یہ 253 یا exchange ہو جو ہم دیکھیں گے جب ہم take اس کا failure کریں گے اس میں اور کیا تعدیش ہے تو یہ ان کی configuration ہے یہ happy mention ہے pc1 docker میں use کر رہا pc2 docker ہے اور net cloud کو 114 assign ہے اور اس کو use کریں گے تو first of all ہم devices configure کریں گے جب آپ boot کروگے device تو 30 minute آپ کو require ہوتے ہے minimum یا maybe 10 to 15 minute تو یہ ftd boot ہوگا تو سب سے پہلے اس پہ جاتے ہے تو یہ already میں نے start کیا ہے اور جو default username اس کا ہوتا ہے admin password admin 123 first time configuration ہے تو یہ show کرے گا یہ ہے تو اس کو enter کر دو اس کو space کئی بار دبا دو آل لیڈی پتہ ہے شروع میں ہم کر چکے ہے اور یہ پی yes type کر کے اس کو accept کر دو نیا password abc at the rate 12345 abc at the rate 12345 نیا password اپنے type کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہم سب سے پہلے اپنے ipv4 تو یہ پی yes type کر دو ipv6 no manual type کرنا ہے تو ہم نے decide کیا ہے 192 168 100 dot 201 i believe 201 تھا ہاں اوپر نظر آرہا 201 ٹھیک ہے اور اس کا subnet mask 3 times 255 اور gateway جو ہے 100 dot 1 ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہم رکھ دیں گے ftd 1 ٹھیک ہے اور dns چلو لکھ دیتے ہے domain name enter کر دو ضرور نہیں ہے یہ ہم کر چکے ہے اس کے بعد اس کے ساتھ کریں گے کیا یہ کہیں گے کہ آپ اس کو locally configure کرنا چاہتے ہو یہ ہے تو device locally نہیں کیونکہ ہم FMC کی through configure کریں گے تو یہ no کرنا ہے اور last question جو first time ہم ftd کو configure کرتے ہے وہ کہہ رہے کہ transparent mode میں deploy کرنا ہے یا اس کو routed mode میں deploy کرنا چاہتے ہے تو دونوں mode ہم last time کر چکے ہے تو definitely ہم routed mode جو ہے وہ use کریں گے جو کرتے آ رہے ہے ہم ٹھیک ہے لیکن اگر requirement ہے اور باپرے سارے چیزے وہ transparent mode میں جا سکتے ہو anytime جو کہ ہم کر چکے ہے ٹھیک ہے تو اب یہ last question کرے گا اور اسی طرح یہ device конфیجر ہو جائے گا یہ آگیا by default routed ہے enter کر دو جاتے ہے دوسری device پہ ftd2 میں سیم یہاں بھی ہم enter کریں گے first admin username ہوتا ہے ور admin 123 اس کا password ہوتا ہے by default ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ enter کر دو space bar کئی بار دبا دو ٹھیک ہے یہاں پہ yes type کر کے enter کر دو نیا password abc at the rate 12345 abc at the rate 12345 ٹھیک ہے اس کے بعد جو باقی configuration ہے ipv4 تو yes type کر دو ipv6 no manual 192 168 100 dot 202 جو کہ ہم نے 202 یہاں نیچے نظر آ رہے transparent ہو گیا نیچے last میں 202 ہے اور enter کر دو subnet mass یہی ہے gateway 192 168 100 dot 1 ہے ftd2 اس کا رکھیں گے نام ٹھیک ہے اور dns چلو type کر لیتے ہے تو domain name نہیں require ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہ پہ یہ باقی detail پوچھے گے تو اس کو ہم کہیں no کیونکہ ہم لوکل fdm کی نہیں بلکہ fmc کی طرف کرنا چاہتے ہے یاد ہے نا یہ تو initial configuration ہے last question اس کا ہوگا routed mode اور transparent mode تو اس کو ہم کیا کریں گے routed mode میں enter کریں گے کیونکہ دونوں کے similar configuration ہونے چاہیے mode جو میں نے بتا دیا کہ same model ہو same interfaces ہو same code ہو same license ہو same software and tp اور ساری چیزیں similar ہونے چاہیے تو ان میں سے ایک یہ تھا تو ہم ان کو بھی routed mode میں enter کریں گے تو اس کو آنے دو تھوڑا سا time more require ہے اس کے بعد اس کو register کریں گے پتا ہے نا ہم کس طرح register کرتے ہے fmc کے ساتھ تو تھوڑا سا time دو یہاں پہ ہم enter کر کے پہلے firewall پہ دوبارہ جائیں گے تو اس کو آنے دو اتنا time تو نہیں لگتا ٹھیک ہے just last question اس کا ہے mode یہ آگیا اور routed mode that's it اب جاتے ہے پہلے firewall میں again time saving کے لئے ادرواز ایک دفعہ configure کر دو configure manager add یہ کرتے ہے 192 168 100 2 10 یہ fmc کے ip ہے یہ کرتے ہے نا یہ 210 fmc تو fmc کے ip اور پھر ایک password لکھتے ہے cisco کچھ بھی لکھ دو اسکولاز بھی نہیں ہے یہ یہ سے ہو گیا اب سیم یہ کام ہم نے یہ پہ کرنا ہے یہ ابھی تک نہیں آیا اس وجہ سے میں وہاں پہ جمپ کر گیا تاکہ time save کر سکے ادروائز اپنی ایک ایک device پروپلی configure کرنا ہے time دے کے آرام سے لیکن چونکہ ہم یہاں پہ time save کرنا چاہتے تو میں jump لگاؤں گا کبھی ایک میں کبھی دوسری میں تو وہاں میں نے ان کو register کرا دیا ٹھیک ہے i believe یہ ہو گیا yes اور show manager کر کے آپ show کر دیں گے ابھی register نہیں ہو fmc کے ساتھ وہ ابھی ہم کریں گے لیکن اگر show manager کر دو تو پینڈنگ جو ہے وہ ہو گا کہ ابھی تک پینڈنگ ہے یہ آگیا 100.2 10 کے ساتھ تو اس کا بھی کر لیتے ہے یہ آگیا ٹھیک ہے اور control l screen کو clear کر سکتے ہو configure manager add 192 168 100.2 10 میرے fmc کے ip ہے اور enter کر دو that's it اب جاتے ہے fmc میں یہاں سے صرف یہ configuration تھا first time configuration ftd1 اور ftd2 کے first time configuration plus ان کی registration باقی سب کچھ ہم یہاں سے کریں گے تو device میں آکے device management جو کرتے آرہے ہے device پہ اور یہاں پہ جو first device ہے اس کی ip کیا ہے 192 168 100 20 1 یہ تنا اور اس کا نام رکھ لیتے ہے ftd1 registration کی ses کو ہم نے رکھ تھا وہاں پہ group بنانا چاہتے ہو access policy ٹھیک ہے اگر الگ الگ policy بنانا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو anyway s e p policy جو already ہے اسی کو push کریں گے اور جو license ہمیں require ہے اور register ٹھیک ہے تو پہلا device ہم اسی طرح register کریں گے اور پھر second device کو register کریں گے اے کی fmc سے ٹھیک ہے تو first time ftd کی configuration پھر اس کو register کر دیا fmc کے ساتھ پھر fmc میں آکے ان دونوں کو ہم یہاں پر register کریں گے ٹھیک ہے اور بعد میں پھر اس پھر apply کریں گے 54 جس کے ip ہم نے assign کی ہے یہ اس ip کو use کریں گے وہ switch ہو جائے گے جب ہم ان کو configure کریں گے تو گے ٹائم لگے گا اس کو آنے میں تو جاتے ہے سب سے پہلے میں نے اس ڈیوائس کو configure کر دیا یہاں سے yes کر dیا ip4 ip6 no manual اور ip address assign کر دیا gateway assign کر دیا نام ٹھیک ہے اور اس کو local no کر دیا اور routed mode میں ٹھیک ہے اور پھر اس کو register کر دیا fmc کے ساتھ اسی طرح ftd2 کے ساتھ same چیزے repeat کر دی ٹھیک اور fmc تو ہمیں پتا fmc میں already run کر چکا اگر نہ ہو تو یہ steps ہے fmc کو configure کر کر لیے اچھا پہلا device آگیا اسی طرح جب کی time لگی گئے تو دوسرا والا tab ایٹ کر لیتے ہے second device 192 168 100 202 ہے اور اس کا نام رکھ لیتے thread and url filtering group نئی require اور register کر دو تو second device تو یہ fmc کی first time configuration ہے یہاں پہ آکے پھر اس کو ip address assign کر دو پھر fmc کی ip browser میں لکھ یہ آجائے گا اگر نیا device ہے تو same اسی طرح کی configuration ہوں گے password رکھ دو fmc کی fmc password password ہم یہ use کر رہے ہے وہ abc at the red one two three کام نہیں کر تا جو نیا والا ہے انہوں نے اپنے policy change کی at least eight character ہو lower case میں ہو upper case میں ہو continue نہ ہو تو اس وجہ سے abc یہاں پہ کام نہیں کر رہے تو یہاں سے abc abc one رکھ ہے فار پرانے والے میں ہم differently کرتے تھے یاد ہے نا اور یہاں پہ device ابھی add کر رہے ہے اس tip میں ہے ہم تو two zero one اور یہاں password اور policy اور register اسی طرح two zero two جو second device ہے صحیح ہے اور اس کے بعد high availability ہم configure کریں گے جو کہ ابھی دیکھیں گے جب تک اسی طرح آپ نہیں کرنا ہے تو ایک device add ہو گیا اور دوسری میں تھوڑا سا time لگے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ftd1 نام ہم نے دیا ہے ڈرس چوز کا ہے two zero one اور routed mode میں ہے six point seven اس کا ورجن ہے اور اس پہ تین و لائسنس جو ہے وہ activated ہے ٹھیک ہے جبکہ access control policy ہے اس پہ لیکن شاید ابھی push نہیں ہے تو show نہیں کر رہے ہے جو ہم نے by default policy بنائی ہے ٹھیک ہے اور ftd2 bhi add ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا time required ہوگا یہ ہے ftd1 میں سارے چیزیں ابھی process میں ہیں ٹھیک ہے یہ ہے تو اس میں تھوڑا سا hour time لگے گا ftd1 hour two میں register ہونے میں تو تب تک جاتے ہے کیا تھا تو اس کے بعد ہم کریں گے کیا جب آپ جس طرح ہم نے devices add کی یہ پی ہی آپ کو ملے گا یہ ہے group کا مطلب ہے اگر ان group ہیں کرتے ہو یہ اس کے لئے ہے تو یہ high availability پہ کلک کر کے ہم اس کو configure کر سکتے ہے لیکن جب تک یہ دونوں properly register now تو یہ بھی آگیا لیکن میرے شعر میں اس کو اور ٹھوڑا time require ہوگا یہ ہے آئی think so we continue کر سکتے ہے تو اب آتے ہے کہ ہم hi کس طرح configure کریں گے ان دونوں devices کا کچھ بھی configure نہیں ہے یاد رکھنا اگر میں پہلی device پہ جاتا ہو تو یہ individual device ہے اس کے interfaces پہ میں کچھ بھی assign نہیں کیا ہے اگر میں دوسری device پہ جاتا ہو تو وہ بھی individual device ہے اور ابھی تک اس پہ کچھ بھی configure نہیں ہے تو یاد رکھنا اس پہ کچھ بھی آپ نے configure نہیں کرنا ہے just add کرنے ہے آپ نے ٹھیک ہے تو دوبارہ جاتا ہو device management پہ یہ ہے ftd2 میں اگر میں جاتا ہو تو یہاں سے edit کر کے نہ interfaces configure ہے نہ اس پہ routing configure ہے نہ اس پہ dhcp configure ہے کچھ بھی configure نہیں ہے just freshly ہم نے add کیا ہے ان دونوں کو تو اگر ان کا create کرنا ہے تو یہاں add پہ آکے high availability پہ کلک دو جو ہم پڑھ چکے کی کیا ہے ان کو نام دینا ہے کچھ بھی نام دو suppose میں نے کہا h a ftd h suppose ftd h کوئی بھی نام دو یہاں سی devices کون سی device ہے تو یہ firepower threat defense ہے ftd جس کو ہم کہتے ہے شارٹ کٹ میں تو device type اور یہاں سی primary تو primary ہم نے سوچا ہے کہ ftd one کو primary بنائیں گے تو یہاں سی چوز کر دو primary اور secondary یہ دو devices ہے یہاں پہ دونوں مجھے شو کر رہے اگر زیادہ ہوتے تو باقی بھی شو کر لیتے تو primary ہم پڑھ چکے primary جو active ہوتا ہے secondary اور اس کے بعد اس کو continue کر دو یہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی ہم سناٹ انجن کو اور سارے چیزیں جو ہے وہ temporary interruption ہو سکتا آپ کی traffic میں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں ہم اس کو کہیں گی continue کر دو ٹھیک ہے تو اگر کوئی چیز missing ہے mismatch ٹھیک ہے جس طرح میں نے ان میں سے ایک option میں نے کہا تھا اور یہ اچھا ہوا کیا گیا کہ ہمیں clear ہو یہ point ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ same model ہو same ips pair wire license interfaces group بہت ساری چیزیں پڑھائے تھے ان میں سے میں ایک میں last میں کہا تھا اگر pending changes ہو تو تب بھی نہیں ہو گا اور definitely یہاں پہ pending changes ہے اچھا ہو گئے complete اب دیکھ لیتے اب ہوگا تو pending تے نا تو اس جیسے نہیں ہو رہا تھا اب اگر ہم اس کو دوبارہ ٹیسٹ کریں گے یہاں پہ آکے high availability تو ftdha نام رکھ دو اور یہاں پہ threat defense ftd1 اور ftd2 اور continue کر دو یہ yes کر دو ٹھیک ہے یہ آگیا next ہے کہ high availability link اور state link configure کر دو اب ہی میں نے دونوں بتا دی تو high availability کے لئے ہم نے سوچا تھا 0 slash 2 کو یہ الٹا show کر ہے 0 slash 2 یہاں پہ ہونا صحیح ہے خیر ہے تو 0 slash 2 کو 12 sign کریں گے اور ٹھیک ہے اور 0 slash 3 کو یہ یہاں پہ کریں گے یہ یہاں پہ 0 slash 2 کو اسی طرح ہے تو 0 slash 2 کو 12 چوکہ ہمارا کون سا link ہے high availability link ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہے failure link تو 0 slash 2 کو choose کر دو اور logical نام اس کا رکھ دو تو suppose وہی نام رکھ دیتے ہے fair world link if v shortcut میں نے رکھ دیا اور primary ip ہم نے کیا سوچ آتا کہ جو یہ ہے اس کے 12.1 رکھیں گے تو یہاں پہ type کر دو 192 168 12.1 ٹھیک ہے اور اس کو copy کر دو ip 6 ہم use نہیں کر رہے پہ paste کر دیا subnet mass میں نے کہا تھا ویسی تو 30 ہوتا ہے میرے case میں 24 ہے 24 کا مطلب ہے 255 255 255 0 real میں آپ کو یہ 252 type کا ملے گا کیونکہ ip waste نہیں کرنا چاہتے اب اگر آپ یہاں پہ کلک کر دو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کہ اگر آپ یہ کر دو تو 12.1 12.2 وہی ساری چیزیں اٹھا لئے it means ہم ایک link سے بھی گزارا کر سکتے ہے لیکن ہمارے case میں ہمارے پاس ہے تو میں اس کو use کرنا چاہتا ہوں 0 3 جو کہ یہ والا ہے 0 3 کو اور اس کے لئے ہم نے 21 سوچا ہے ٹھیک ہے تو logical نام ہم دیں گے state state full ہے تو state sf link نام دے رہتے ہے اور ip address 21 ہے تو میں یہاں سی 1 اٹھا 21 کر دیا اور اس کو copy کر کے secondary device کو 21.2 assign کریں گے اور subnet mask یہ ہی use ہو گا تو یہ دونوں links تھے جس کی ساری چیز exchange کرتے جو ہم تیوری میں پڑ چکے ہیں اگر آپ ان کو encrypted کرنا چاہتے ہو کیونکہ یہ data center میں دونوں فاروال ہوتے ہے تو اتنی security کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہے تو یہاں سے ان کو encrypt کر سکتے ہو یہ خود سکی کی اور environment ہے تو کر لو یہ پہ mention بھی ہے جو میں نے teoretically پڑا بھی دی اور میں نے یہ سے اس کو copy کیا تھا یہ کہ رہا کہ configuration جو ہے یہ ساری چیزیں اس کی through exchange ہوتے ہے اور جو stateful rank ہوتا ہے اس کی through application کی detail اور باقی چیزیں sink connection detail ہوتے وہ exchange ہوتے تو یہ mention بھی ہے یہ links کی detail ہوگے اور اس کو add کر دو ٹھیک ہے تو ha configuration کرنا یہاں پھر بہت easy ہے ftd میں just few click اور آپ کا سب کچھ جو ہے وہ configure ہو جاتا ہے یہ hi availability pair یہ monitor کنفیگر کریں گے اس کے بعد یہ تھوڑا سا time require ہے اور یہ دونوں devices اب ایک ہو جائیں گے as a team ftd hr ہم نے نام دیا تھا تو ہم سارے چیزیں یہاں پہ configure کریں گے rather than individually ٹھیک ہے جو کہ ہمارے interfaces کی detail اب رہتے ہے کہ یہ ip address یہاں sign کرنا ہے secondary یہاں پہ assign کرنا ہے external ip یہاں پہ assign کرنا ہے next hop configure کرنا ہے default route جو ہم ایک devices میں کرتے آ رہے ہیں اب وہ ساری چیزیں ہم اس پہ configure کریں گے rather دن کے ان دونوں پہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اب یہ دونوں ایک ہو گئے means یہ combine work کریں گے ان میں سے ایک ایک ایکٹیو شو کرے گا فیلال تو unknown شو کر رہے توڑی دیر بعد یہ ایکٹیو بن جائے گا جو ftd1 تھا وہ ہمارا ایکٹیو تھا اور ftd2 تھا اس کو ہم نے secondary بنایا تھا تو نام primary secondary show کر رہے لیکن status آبی show نہیں کر وہ توڑی دیر بعد آجائے گا active or standby ٹھیک ہے تو یہ ہے اب اس کے بعد جو ہمارے normal configuration ہوتے تب تک جب یہ ہو یہ اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو ٹھیک ہے اس کو ok کر دیا یہ اس کے تھوڑی دیر بعد آجائیں گے یہ سے چیک بھی کر سکتے show high availability configuration CLI کی through یہ آگیا یہ پہ اسی طرح active اور stand by mention ہوگا ٹھیک ہے یہ ہے اسی طرح جب ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم ha click کریں rather than individual device پہ تو inside interface configure کریں اور IP address outside interface configure کریں اور outside IP اس کے بعد ہم default route configure کریں لیکن ha p click کروں گا individual device پہ نہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد policy configure کریں نیٹ configure کریں لیکن ha پہ یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ چیزیں میں apply کروں گا اس پہ تو جاتے ہے کب تک تو تھوڑا سا اس کو resume کر لیتا ہوں اوکے تو یہ آگیا یہ click active ٹھیک ہے اور یہ دوسرا جو ہے یہ stand by ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے یہ ہے یہ task کا health کا ایشو ہے توڑی دیر بعد یہ صحیح ہو جائے گا تو آتے ہے یہاں پہ دونوں devices add ہو چکے ہیں ہم کرنا کیا ہے کیونکہ ہمارا configuration تو کرنا ہے ip addresses ہو گیا route ہو گیا zones ہو گئے access policy net policy تب جا کی یہ pc باہر جا سکتا ہے تو وہ ہم کھا پہ configure کریں گے وہ یہ پہ تو یہ پہ آکے جس طرح یہ individually ہم کرتے تھے اب یہ پہ نہیں ہے وہ یہ سی کریں گے یاد رکھ میں یہ پہ آ رہا ہو ایزا جو ہم نے group ایک قسم کا بنائے اس پہ کلک کر کے اب آتے ہیں interfaces پہ تو g0 0 ہمارا inside interface ہے جس کی ip address یہ ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کر interfaces پہ چلے جاؤ ٹھیک میں کہا پہ ftd جو group بنایا ہے اور جو ہمارا یہ اکثر student بھول جاتے ہے تو یہاں پہ آپ نے نام دینا ہے inside جو ایک devices پہ ہم کرتے آرہے اس کو up کرنا ہے enable means اس کو down ہوتا ہے security zone by default created اگر نہ ہوتے تو میں create کرتا inside zone ٹھیک ہے اور اس کے بعد ip 4 inside کی ip یہ ہی ہے ونڈا 254 ٹھیک ہے اور اس کو ok کر دوں ساری subnet ماس نہیں لکھ دیا اس کے سار 24 یہ ایک ہو گیا اس side پہ اب دوسرا side جو ہے اس میں ہم نے decide کیا ہے 114 254 جو کہ g0 slash 1 ہے تو g0 slash 1 پہ click کر کے ٹھیک ہو اس کو نام دو سیکیورٹی زون آؤٹسائیڈ اور ip 4 جو ہے 24 اس کا subnet ماس ہے done تو دونوں انٹرفیس ہماری کنفیگر ہو گئے لیکن میں کس کی ip ڈرس سائن کر رہا ہو جو primary device ہے forget about this one وہ ابھی تو دیر بعد ہم کریں گے کیونکہ دو ہی انٹرفیس آوی اب آتے ہے اس کو save کر دو اور 2 3 کو ہم کسی اور purpose کے لئے use کر رہے ہے جو دو اور انٹرفیس ہے اس کو بھی اپنے touch نہیں کرنا ہے یہ already enabled ہے 2 3 وہ یہ والے ہے ٹھیک ہے اب next ہم کرتے کیا تھے جب device configure کرتے راؤٹنگ تو راؤٹنگ پہ جا کے again میں ftd hm ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ static route configure کرنا ہے تو ہمارے case میں جو next hop ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اس device میں ہو وہ آپ نے ان کو دینا ہے تا کہ ہم internet تک reachable ہو جائے تو یہاں سے add route کلک کر کے اور interface کون سا ہے باہر کا outside چاہیے کوئی بھی traffic ہو any ipv4 اور gateway جو next hop ہے وہ میں نے یہ type کر دیا 192 168 114 جو کہ already ایک object بنا ہے اگر نہ ہوتا تو direct پہ type کر سکتے ہو اور اس کو ok کر دو تو default route بھی ہو گیا اور اس کو بھی save کر دو next باہر جانے کے لئے ہمیں کیا require ہے ہمیں require ہے policy access control policy پہ جاتے ہے تاکہ traffic باہر جا سکے by default ہمارے access policy ہے اسی کو edit کر لیتے ہے ٹھیک ہے اور check کر لیتے ہے کہ یہ assign کس کو ہے تو یہ پہ میں نے click کر دیا تو یہ ftd ha کو assign ہے نہ کہ individual device کو again میں repeat کر رہا ہوں تو already policy بنی بنائی ہے جو previously ہے میں نے اسی کو deploy کر دیا اگر نہ ہوتا تو quickly ایک بنا دیتا any to any ہے اور یہ پہ logs enable ہے کہ نہیں ہے ہے that's it تو ان کا مسئلہ بھی نہیں ہے next جب اب ہمارے devices باہر جاتی ہے تو net require ہوتا ہے تو devices پہ جا کے net configure کرنا ہوگا تو net policy ہے لیکن کسی کو push نہیں ہے یہ کہ رہا کہ zero device تو یہاں سے اس کو edit کر دو اور اس کو policy assignment پہ click کر کے ftdha کو نہ کہ individual device کو assign کر اور یہ assign ہو گیا اور already i believe کہ ہمارا policy already ہے جو کہ inside to outside اور translation جو ہے اس کا 00 00 میں یہ core ہو جاتا ہے یہ دونوں اور یہ باہر کے interface پہ translation کریں گے تو باہر interface 114 254 ہے تو مسئلہ بھی start out ہو گیا اور اس کو ok کر دو ٹھیک ہے by the way static کی جگہ اگر آپ dynamic کر دو تو بہتر ہے لیکن anyway کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے یہ اگر آپ dynamic کر دو static سے ہو جائے گا کوئی اس طرح کی issue نہیں ہے پڑ چکے ہے net اس کو save کر دو تو i believe ساری چیزیں جو require ہوتے ہے وہ already configure ہے اور اس کو deploy کر دو لیکن کس کو ha کو اور show بھی وہ ہی کر رہے ہے اس کو select کر دو اور جو changes ہم نہیں کی ہے ایک net میں changes کی ہے ایک static route configure کیا ہے ور interfaces کو configure کر کیا ہے اس کو push کر دو ha group کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم check کریں گے تو traffic یہ سے باہر چلا جائے گا اور internet تک reachable ہوگا یہ device پورا traffic جو ہے وہ maintain کریں گے اور یہ just listen کرے گا by the way اگر ہم اس کو capture کر لیں اس کے zero slash two interface کو تو یہ سے جاتے ہے zero slash two interface کو تو یہ سارے چیزیں exchange کرتے ہے tcp کی through جو سیسکو ایسے میں ہم پڑھ چکے تھے وہ ہی سیم چیزے ہوتے ہے تو ایتر نیٹ ون اگر یہ شو کرے کیونکہ یہ پہ وائر شاک ہمارا والا اوپن نہیں ہوگا ان کا اپنا ہے تو کبھی کبھار یہ کام نہیں کرتا چلو کر رہے تو اب یہاں سے ان کی continuous communication دیکھ سکتے ہو ترانسپیرنٹلی دیکھ سکتے ہوں ftd1 اور ftd2 0 slash 2 interface میں نے capture کر دیا تو یہ 12.1 میں نے assign کیا تھا اگر آپ دیکھ سکتے ہو 12.1 اور 12.2 assign کیا تھا تو دونوں continuously communication کر رہے اور جو space communication والا protocol ہے وہ use کر ہے اس کو اس میں جو ہم پڑھ چکے تھے اس کا کچھ ابریویشن تھا جو ناسا والی بھی use کرتے تھے اس کو کیا کہتے ہے اس کو scps اس کا ابریویشن میں بھول گیا اس اے میں ہم پڑھ چکے اس سی پی اس protocol اس پیس communication protocol ٹھیک ہے جس کو اے اس اے اور دونوں ایف ٹی ڈی سیم concept ہے concept تو وہی ہے ایس اے میں ہو یا یہ ہو اچھا میں کہا پی تھا تو یہ اس کی یہ سارے ڈی ٹی جو ہے یہ ایک چینج کر رہے ہے اگر میں encrypt کرتا جو میں نہیں کیا تھا تو یہ سارے چیزیں encrypted فارم میں ہوتے جو وہاں پہ مینشن تھا ٹھیک ہے تو 12.1 اور 12.2 continuously آپس میں یہ ڈی ٹی سینڈ کر رہے ہے ٹھیک اور جو دوسرا انٹرفیس ہے 0 3 اس کو ہم نے یوز کیا تھا کون سا لنک تھا state full لنک کی لئے تو یہ اس کی تر یہ state full کی ڈی ٹی جو کنیکشن کی ڈی ٹی ہوتے ہے اور باقی وہ سارے چیزیں وہ یہاں سے چینج کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ایکسٹرا پروٹوکول غیر ضروری شو کر رہے ای فار سم ریزن میبی ابھی ڈیپلائی نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی کبھا یہ آ جاتے ہے لگن ای یہ دو انٹرفیس ہے جو کمیونکیشن کرتے ہیں آپس میں یہ ساری چیزیں ایکس چینج کر لیتے ہیں اور کہتا جب تک یہ ڈیپلائی نہ ہو یہ ہی ساری چیزیں تو دیکھ لیتے ہے یہ ڈیپلائی ہو جائے تو اب یہاں سے ہم ایک پی سی کمیونکیشن کریں گے میں پی سی دکھا رہے تھا کہ اس کا گیٹ وے کیا ہے اور اس پی کنفیگر کیا ہے تو اس پی پی جا کے یہاں سے ایف کنفیگر چونکہ لینکس ہے تو ایترنیٹ زیرو اس کے آئی پی کیا ہے ون ڈاٹ ون ہے کنٹرول ایل اور راو ٹائپ کر کے اس کا گیٹ وے جو ہے ٹو فٹی فور ہے جو کہ وہ ایف ٹی ڈی ون کی آئی پی ہے ٹھیک ہوں آیا میں باہر جا سکتا ہوں یا نہیں تو ایٹ ایٹ کو پنگ کر رہا ہوں تو ایٹ ایٹ کمیونکیشن کر رہا ہے اور اگر میں براوزنگ کر دوں تو ہاں اگر یہ چیک کرنا ہے تو trace route کر کے trace route دوں کس طرح لگتے ہے trace اس میں ہے نہیں کیا مسئلہ ہے کیونکہ میں نے show کر ہے کہ یہ کہ سے جا رہا ہے trace route شاید اس طرح ہو ٹھیک ہے آگیا مجھے سارے نہیں چاہیے یہاں تک شرپ چاہیے تین کیو trace وینڈو میں ہوتا ہے یہاں trace route ہی ہے صحیح ہے لیکن میں وہ spelling غلط رہا تھا تو یہ ہے اگر میں اس کو stop کر دوں مجھے پہلا والا چاہیے تو یہ تو ون ون فور ڈاٹ ون پہ جا رہا ہے اس سے پہلے وہ ایک hop ہونا چاہیے یہ مجھے دارک یہ والا شو کر رہے ایٹ ایٹ کے بعد فار سم ریزن ایوی عجیب سا ہے لیکن یہ پہ انٹرنیٹ اور سب کچھ چیک کر لیتے ہے گوگل کی کام کر رہا ہے کی نہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ کام کر رہا ہے اور اگر ہم یہ سی ویریفائی کر ایک ایوین کو تو یہ آپ دیکھ سکتی ون ڈاٹ ون سے میں جا رہا تھا یہ پہ تو سب کچھ کام کر رہا اور یہ سب کچھ مینٹین کون کر رہی یہ اب آتے اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہے تو یہ سے ایک کام کر لیتے ہے کانٹینیو پنگ لگا دیتے ہے اور اس فائر وال کو ڈاؤن کر لیتے ہے تو یہ سے میں نے کہا پنگ ایٹ ایٹ پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے کانٹینیو سلی تو ٹرفک تو میں نے اب ہی آپ کو بتا دیا کہ یہ کہا سے جا رہا ہے پہلے فائر وال سے 254 کیونکہ ایکٹیو فائر وال وہ ہی ہے تو اگر وہ ایکٹیو ہے ٹھیک ہے تو ڈیوائس میں جا کے ڈیوائس بولڈ میں ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ نہیں ہے یہ پہ ایکٹیو لکھا ہے اور یہ سٹینڈ بائی ہے یہ پرائیمری ہے یہ سیکنٹری ہے میں پہلے فائر وال کو فار سم ریزن سوچ اور کرنا چاہتا ہو تو یہ پہ آکے اس پہ کلک کر یہ ہے سوچ ایکٹیو پی ہے کہ ٹرافک ڈراپ ہو رہا یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو ٹرافک کانٹینیو اس لیے جا رہا ہے میں بھی ون آر ٹو جو ہو وہ ڈراپ ہو جائے تو یہ سب کچھ سوچ ہو اور ہو گیا کیونکہ دوسری فائر وال کی پاس آل لیڈ یہ سیشن ہے اگر میں ٹیل نیٹ بھی کر دو تو وہ بھی اسی طرح رہے گا اب اگر یہ چک کر دو تو یہ سٹینڈ بائی بن گیا ftd1 جو توری دیر پہلے بول تا اور اب یہ بول لیٹر میں آگیا اور یہ ایکٹیب بن گیا ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ڈراپ نہیں ہے میز کیا سیو نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور باہر یہاں پہ کچھ کنفیگر کرنا ہوگا اگر میں اس سوچ پہ ٹیل نیٹ کنفیگر کر دوں اور یا سیس ایچ تو اگر میں سیشن لے کے اور آلڈی سیشن میں ہو اور اچانک ڈیوائیس ڈاون ہو جائے نہیں کرتا وہ ہوا شو آئی پی آر آن ان کو شو کرنا چاہیے تھا اگر میں اس کو لیئر تری بنا دوں اور شو کریں یسے شو کرنا تھا جو ان کا ایک question تھا وہ یہاں پہ آسان اس سی clear ہو سکتا تھا شو آئی پی آر جو آپ سوچ رہے ہو کہ دونوں طریقے کو شو نہیں کر رہے پار سم ریز نہیں تو question بھی will it up نہیں ہے ایک اور طریقے سے capture کر کی بھی دیکھ سکتے ہے آپ لوگوں کا یہ question ہو گا کہ کون سی ip use ہو رہے تو 1.254 جو ہے یہ use ہو گی اور اگر یہ down ہو تو یہ 1.254 آئی پی آٹومیٹکل اس کو آسائن ہو جائے گیا اور communication آپ کا اسی طریقے سے جائے گا ہاں وہ آتے ہے میک اڈرس کیس طرح کیونکہ میک اڈرس بھی ہوتے ارپ کے انٹریز فار سم ریزن یہ میں نے چکیا تھا اس سے پہلے وہ question ان کو کلیر کرنا تھا تو یہاں ٹھیک ہے ہاں میک اڈرس سی تو وہ کلیر نہیں ہوگا آرپ سی ہونا چاہیے شو میک اڈرس تو ہوگا یہاں سے 0 0 میں کون سے 1 سے کنیکٹ ہو 0 1 کا میک اڈرس 001 ہے یہ اس کا میک اڈرس ہے جہاں پہ انہوں نے یہ لن کیا ہے تو یہ میک اڈرس ان کو آرہا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ڈاؤن کرے تو اٹومیٹک یہ 0 2 ہے جو یہ نیچے والا ہے یہ اس کو سوچ اور کریں گے ان میک اڈرس اس کو بٹ چونکہ میک اڈرس میں ریکارڈ کس طرح وہ سوچ اور کریں گے نہیں لیکن آرپ سی کلیر وہ کلیر ہوگا انہیں میں چک کر لیتے یہ سی بھی اب میں کیا کہہ رہا تھا ہاں میک اڈرس جو اس کے ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو اگر ہم ایفٹی ڈی اس پہ جا کے ایڈٹ کرے ٹھیک ہے تو یہ ان کی ڈیٹیل ہے جو سمری پہ آتے ہو نا جو سمری میں ان کے سارے چیزیں مینشن ہیں یہاں پہ ہم نے نام رکھا ہے ایفٹی ڈی ایچ ہے سٹیٹیس کا اینیبل ہے پرائیم ری پیئر ایفٹی ڈی ون ہے سیکنڈری ایفٹی ڈی ٹو ہے فیلور ہیسٹری چیک کرنا چاہتے ہو تو کمانڈ بھی ہے فیلور ہیسٹری کر کے اب یہاں سی بھی چیزیں چیک کر سکتے ہو جو میں یہاں سی چیک کر رہا ہو یہ تھا جب میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ پورا ٹیبل یہاں پہ آ گیا گرافک ہوا کیا ہے کب یہ ڈیوائس جو ہے ایکس چینج ہوئے تھے یہ وہ سلیش ون کو ہم ہائی ایویبیلیٹی کیلئے یوز کر رہے ہے جو فیلور لنک تھا اور سٹیٹ لنک کیلئے زیرو سلیش تری کو یوز کر رہے ہے یہ تھے نا زیرو سلیش ٹو اور سلیش تری لنک تو ان کے ڈیٹیل ہے ان کے پرائیمری آئی پی اور سیکنڈری آئی پی ہے اور اگر ان کی سیٹیسٹکز دیکھنا چاہتے ہو جو میں نے اپنی وائر شاک سے بھی کچھ چیزیں شو کر دی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹائم اور سارے چیزیں سنکرنیزیشن وہ آپ یہاں سے ایپ ٹیڈی ون اور ٹو کے دیکھ سکتے وہ یہاں پہ ہے منی منی انٹر فیسز میں تو ان سائیڈ کی ہماری ایکچول آئی پی کیا ہے ون ڈا ٹو فی ٹی فور اور اس کی بیک اپ آئی پی کیا ہے تو وہ اس کو کپی کر کے سرپ لاسٹ آئی پی چینج کر کے ٹو فی ٹری ہے اور سب نیٹ اس کو کپی کر دو وہ ہم نے سکنڈری کی لئے آسائن کی تھی تو وہ یہاں سے کھٹ کر سکتے ہو دائیگنوسٹی کو ہم یوز نہیں کر رہے وہ تو یہ منیٹر انٹرفیس ہے مین سکنڈری آئی پی اور جو ایکٹیب آئی پی ہے پرائیمری فائر وال کی یہ یہاں پہ ٹریگر کرائیٹیریا ہے کہ پھر پولنگ ٹائم کیا ہونا چاہیے ہول ٹائم کیا ہونا چاہیے انٹرفیس پول یہ اگر ان کو یہ نہیں مل رہے تو یہ فیل ور کریں گے ٹھیک ہے اگر کوئی انٹرفیس ہو یا دیوائس ڈاؤن ہو تو کتنا ٹائم آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہو اس کی چیز چینج کر سکتے ہو ٹائم انٹرول ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا جہا سے میں نے بات سٹارٹ کی تھی تو اب انٹرفیس کی میک ایڈرس خود بھی رکھ سکتے ہو جو آپ کا فیزیکل انٹرفیس ہے ٹھیک ہے جی زیرو سلیج زیرو جو ہے یہ والا اب اس کا ایکٹیو انٹرفیس کا میک ایڈرس اپنی طرف سے کچھ بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک سپوز کیا ہے ہمارا میک ایڈرس رکھ لیتے ہے وان ٹو ٹری فور وان ٹو ٹری فور وان ٹو اور اس کا وان وان رکھ ہے جو ایکٹیو انٹرفیس ہوگا اور جو سکنڈری انٹرفیس ہوگا اس کا ٹو ٹو کر لیتے ہے اور اس کو اوکے کر دو ٹھیک ہے تو یہ جی زیرو سلیج زیرو ہے اسی طرح جو ہمارا دوسرا انٹرفیس ہے جی زیرو سلیج وان یہ باہر کا باہر کو گول دیمار ہمیں فیلال وہ نہیں چاہیے لیکن اگر رکھ نا ہے تو اس کا کیا کر لیتے ہے وان ڈو 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 اپشن بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اگر فار سم کر نہیں یہ یوز نہیں ہوگی پہلی آئی پی جو ہے وہ یوز ہوگی سکنڈری ہے جس وہ ان دوسری ڈو ڈو آئیس کو آسان ہوگی ٹھیک ہے تو یہ یہ پہ تھے باقی تو ڈو ڈو آئیس ہے ٹھیک ہے یہ پہ جو ایچ ایم آئیس ہے ان کے سارے ان لائن سیٹ وہ سارے اپنے پھر یہاں پہ کنفیگر کرنے ہیں تو میں نے ایک سلائیڈلی چینج کر دیا اس کو ڈپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور دیکھ لیتے کہ یہ انٹرفیسز کے آئی پی ایڈرسز جو ہے وہ چینج میک ایڈرسز چینج ہوں گے یا نہیں جو سوچ میں ڈیٹیل تھے وہ زیرو زیرو فائب کچھ تھے ٹھیک ہے میں نے جب اس سے پہلے چک کر دیا تو یہ میک ایڈرسز آ رہے ہے جی جیزیرو سیرو سلائش ڈوون جو ہے لیکن ابھی میں نے اس کا ڈیٹیل کر دیا ٹھیک ہے اس کا رکھ دیا ایڈرسز اے یہاں پر ای ہونا چاہئے اور لاسٹ میں ون ون ہونا چاہئے ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹیل کر دیا اور چیک کر لیتے دوبارہ اس کو شٹ ڈاؤن کر کے میک ٹیبل سے مجھے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اگر آر پا جاتا یا آرہا تھا جب میں نے اس کو چیک کیا تھا اگر میں اس پہ کچھ انٹرفیس اس کنفیگر کر کے پنگ سینڈ کر دوں شاید آجائے تو انٹرفیس وی لین ون اور آئی پی ایڈریس ون نائنٹی ٹو ون سیکسٹی ایٹ کون سا سب نیٹ ہے ون اور ہنڈرڈ یوز میں نے یہ نا ہنڈرڈ آسائن کر لیتے ہیں ٹو پائی فائی 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 ڈاٹ زیرو نو شٹ ڈاون ٹھیک ہے اور اب یہاں سے میں پنگ کر لیتا ہوں ون نائنٹی ٹو ون سیکسٹی ایٹ ون ڈاٹ ٹو فیپٹی پور اور ٹو فیپٹی تری ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہوگا کنٹرول شپ سکس اور اب یہاں پہ میں چیک کر لیتا ہوں شو آئی پی آر اب آگئے ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ ون ڈاٹ ٹو فیپٹی فور تو یہی میک اڈرس ہی یوز کر رہا ہے جو ہم نے چینج کر دیا ان کو ڈپلائی ہونے دو ٹھیک ہے اور پھر سوچ ور کر کے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو شاید اس سی کلیر ہو جائے تو اس بائی دوئے اس جو میک اڈرس یہ ابھی شو کر رہا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر کے نیا رکھ دیا میز آپ یہ بھی کر سکتے ہو تو یہ اس کا پرانا میک اڈرس تھا میں نے وان دو تری فور وان دو تری فور اور وان دو اور ووان وان کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں ڈپلائی ہونے کے بعد اس کو دوبارہ پنک کر کے آہا creation helt ہو چکا ہے بس یہ اپلائی کر دیئے میز آپ بھی شو کریں گے تو چیک کر لیتے ہیں دوبارہ میں پنک کر لیتا ہوں ٹو فیسٹی فور کو اور آپ کے انٹری چیک کر لیتے ہیں تو اب آپ آپ کے دیکھ لو یہ دیکھ سکتے ہو 254 کا make address کیا ہے یہ کر دیا ہم نے 253 کا یہ ہے اب question یہ آ رہا ہے آپ کے mind میں لیکن interface سے idea لگا نہ ہوگا show make address table آہ وہ پرانے والے بھی show کر رہے ہیں اور نئے والے تو جو make connected ہو actual firewall سے وہ 0-1 سے ہو آ رہا ہے نا یہ transparent میں 0-1 جو ہے وہ actual active firewall سے configure ہے بلکہ میں اس کو copy کر کے اور یہاں پہ make address تو change ہو گیا وہ تو clear ہے اب ہمارے کام کا جو ہے وہ 0-1 ہے تو میں ان کو اٹھا دیتا ہوں یہ پرانے ہیں یہ دو interfaces ہے جو switch کے interfaces 0-1 connected ہے یہاں پہ 0-2 connected ہے یہاں پہ تو ان کے make address یہ show کر رہے ہیں اب ہمارا question جو آپ کے mind میں ہے کہ یہ کس طرح work کرے گا تو switch work کر لیتے ہیں اور ان کو pink continue رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آ گیا تو کچھ کریں گے پی سی ون نہیں آ رہا ہے تو پی سی ٹو کو چیک کر لیتے ہیں پار سم ریزن وہ نہیں آ رہے ہیں ہمیں تو کچھ شاہی ہے انٹرنل سے تاکہ وہ traffic send کر سکے تو یہاں سے continuously pink کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ssh کچھ بھی لیکن real میں آپ کو feel نہیں ہوگا clear کر لیتے ہیں one کو assign تھا اب یہ zero slash two کو assign ہے clear ہے اور ip address یہاں سے verify کر لیتے ہیں show ipr تو جو two fifty four address ہے یہ بھی ان کے ساتھ ہی ان کو assign ہوگا اب وہ وہاں میں کہا سی اب کو چیک کر دوں تو اب zero slash two کو اس کا mac address پہ switch over ہو گیا اور یہ ip address پہ یہاں آ گیا اس کا mac address ہم نے رکھا تھا اس کا mac address ہم نے یہاں پہ رکھا تھا اے 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 ون ون تو جب ہم نے ان کو اس کو ایکٹیب بنا دیا تو اس کا یہ اس کے ساتھ آ گیا اور یہ اوپر چلا گیا اور اس کا جو mac address تھا کیونکہ most important mac address ہے کیونکہ switches جو ہے even جو ARP جو لیتری ڈیوائسز ہے وہ ARP کی بنیاد پہ communication کرتے ہیں اور ان کی ریکارڈ رکھتے ہیں four hour کیلئے mac address کی ریکارڈ جو ہوتے ہیں وہ five minute کے لیے ten minute کچھ ہوتے ہیں لیکن ARP کی ریکارڈ جو ہے وہ four hour کے لیے ہوتے ہیں تو یہ ڈیوائس تو کہے گا یہ switch کی بھائی ARP کی ریکارڈ میں تو میرے پاس two fifty four اور mac address یہ ہے تو اگر یہ switch اور ہو گیا تو اس کا تو mac address کچھ اور ہوگا تو یہ communication break ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ یہ تو نیا بندہ ہے پہلے ARP send کرنا ہوگا جو story ہے ccnp میں ہم پڑ چکے ہیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ ہوتا ہے اصل میں تو اب یہ یہاں دوبارہ اور یہ ہم نے دوبارہ یہاں پہ کر دیا تو یہاں سے یہ اور یہ same concept interfaces میں بھی use ہوتے ہیں جو ان کا question تھا اس time clear نہیں ہو رہا تھا تو یہاں پہ hopefully آپ کو clear ہو اچھا اس کی کچھ show command ہے وہ آپ خود سے دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ وہ command میں نے لکھے ہے اگر verify کرنے ہے show failure history ہے یا وہاں سے بھی کر سکتے ہو اور show failure configuration ہے status check کرنے ہیں اس کی command میں نے کئی نہ کئی پہ لکھے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا پورا procedure کہ ایچ ایک اس طرح ہم configure کرتے ہیں موسیقی موسیقی